اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بیزن صاحب تو دوستو حکومت نے بائناس اکاؤنٹ ہولڈر کے اگنسٹ آپریشنل کو کر دیا ہے تیز اور ایف آئی اے کو ایک نوٹس جاری کر دیا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے ابھی ریسرٹی اکاؤنٹ سیز ہوئے تھے ان کے لیے بائناس کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے کچھ ایک ایسی خبر جو صبح سے اے آر وائے اور جیو نیوز کے اوپر گردش کر رہی تھی اس کا خلاصہ لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ خبر اور اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تاکہ آپ اسے خود بھی سٹڈی کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر کے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جنہیں ڈیٹکٹ کیا گیا ہے اور ان کے خلاص کس بات کی کاروائی ہونے جا رہی ہے اگر مثال کے طور پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کاروائی کہیں آپ کے اگنس نہ ہو جائے تو آپ کو چند ایک چیزوں سے لازم پرہیز کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں تو دوستو بینہ دیر کیے آپ سے میں خبر شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو سے جڑی خرد نیوز پروجیکٹس اور کوائنز کے بارے میں اگاہی ملتی رہے اور ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسس سے آپ فائدہ حاصل کر کے ایک اچھی انکم گین کر سکیں تو بینہ دیر کیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں خبر کے خلاصے کی طرف تو دوستو جو خبر اس وقت ٹی وی پر گردش کر رہی ہے سب سے پہلے میں آپ سے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ فراڈ کرنے والوں نے رقم بزریہ کرپٹو کرنسی ملک سے باہر منتقل کی دوستو آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی ملک کے قیمتی اساسے کرپٹو کرنسی کو آسرا بنا کر ملک سے باہر پیسے بھیجے سب سے پہلی میں آپ کو بینگا پاکستانی ایک بات بتا دوں کہ کوئی بھی شخص جو منی لانڈرنگ کے لیے کرپٹو کرنسی کو استعمال کرے گا اس کے ساتھ کبھی بھی نرمی نہیں برتی جانی چاہیے ہاں یہ بات بالکل تیہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہو اس میں کالی بھیڑیں ضرور شامل ہوتی ہیں اور وہ اس کاروبار کو گندہ کرتی ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے اور یقیناً سوچنا ہے کہ کیا آپ ان کاروبار کے ساتھ یا اپنے پروفٹ کے ساتھ کیا آپ اپنے ملک سے پیار نہیں کرتے اگر آپ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں تو یقیناً ایف آئی اے کا یہ جو قدم ہے گورنمنٹ کا جو یہ سٹیپ ہے اپنے ملک کے حق میں بہت بہتر ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اگر کرپٹو کے لیے بائنانس میں اوکی ایکس میں کو کوئن میں یا کہیں بھی ایک اکاؤنٹ بناتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ چار یا پانچ سو ڈالر یا تھاؤزن ڈالر تک اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے لیکن جب کرپٹو کرنسی کے نام پر ایسا کاروبار ہوگا تو گورنمنٹ کو ایسے اکاؤنٹ کو بند کرنا پڑے گا جیسے ریسنٹی ایک ہزار چونسٹھ اکاؤنٹ پکڑے گئے تھے ان میں سے کئیوں کو ریلیز بھی کر دیا گیا ان کے اکاؤنٹ اوپن بھی کر دیا گیا اس لیے کہ ان کو صرف شک کی بنیاد پہ پکڑا گیا تھا لیکن کئی ان میں سے اکاؤنٹ مکمل طور پر ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی اپنے ملک کے اساسوں کو نقصان پہنچایا اور ان کے اگینس میں بھی چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے اب ہم نے سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو سیف کیسے کرنا ہے سب سے پہلی بات کہ آپ ملک بھر میں فراڈ کرنے والی کسی بھی اپلیکیشن کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ کو کنیکٹ نہ کریں جیسے کہ آپ اپنا ایڈریس بائنانس کا ہو اوکی ایکس کا ہو یا کوکوائن کا ہو کسی کا بھی ایڈریس آپ کسی بھی ایسی اپلیکیشن کے ساتھ مت جوڑیں جیسے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ایچ ایف سی اوکی مینی یو جی ایسی اپلیکیشن کے جو اونر ہیں وہ بھی بہت زیادہ غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں آپ خود سوچیں کہ جب ایسی پونزی سکی میں آپ کو ڈبل شا کی طرح پیسہ دیں گی آپ کو کہیں گی کہ آپ سو روپیا سو ڈالر آپ اس میں انویسٹ کریں اور آپ کو انعام کے طور پر ملیں گے پانچ سو ڈالر تو ایسے کاروبار کے پیچھے کبھی بھی صحیح کاروبار نہیں ہو رہے ہوتے ہنڈر پرسنٹ اس کے پیچھے منی لانڈرنگ کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے تو دوستو آپ نے کیا سوچنا ہے آپ نے سوچنا نہیں اس پہ عمل کرنا ہے کہ کبھی بھی آپ اپنے کسی بھی اکاؤنٹ کو اور اس کے لنک کو کسی غیر ضروری اپلیکیشن کے ساتھ مت جوڑیں جس کے سورس آف انکم کا آپ کو پتا ہی نہیں ہے لیٹس پوز اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ کو کسی نے ابھی منع نہیں کیا کیونکہ گورنمنٹ نے اونلی کرپٹو کرنسی کے اوپر ابھی کوئی کوئی قانون نافذ نہیں کیا لیکن ایف آئی اے جن کے اگینسٹ مسلسل کاروائی کر رہی ہے ایون کے جن کے اگینسٹ ان کے اکاؤنٹ کو بند کر کے بائنانس کو لیٹر تک لکھا گیا ہے کہ ہمیں اتنی انفرومیشن دی جائے کہ ان لوگوں کی کی وائیسی او بیسلی ان کی کی وائیسی تو بائنانس کے پاس موجود ہے لیکن گورنمنٹ نے صرف ان اکاؤنٹ کے بارے میں ذہن میں رکھئے گا ان اکاؤنٹ کے بارے میں ڈیٹیل مانگی ہے جنہوں نے منی لانڈرنگ کی اور وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے اب آپ کے اکاؤنٹ کے آپ کو ظاہری بات ہے اس دورانگ سوچ آتی ہوگی کہیں میرا اکاؤنٹ تو نہیں گورنمنٹ ریس کرنے جا رہی تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کہیں آپ نے ایسا کام تو نہیں کیا تو جب آپ نے اگر ایسا کام کیا ہی نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ نیوز گورنمنٹ کی طرف سے ٹی وی پہ آنا ایک جائز عمل ہے اپنے ملک کے شہریوں کو آگاہی دینا گورنمنٹ کی پہلی ترجیح ہوتی ہے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے چینل کے تھو آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کروں کہ پریز پیسہ کھمانے کے چکر میں آپ اپنے کی وائی سی ہوئے اکاؤنٹ بلکہ کی وائی سی کے بغیر تو آنے والے دنوں میں آپ کا کوئی ورڈ بن بھی نہیں سکتا کسی بھی اکاؤنٹ میں آپ انول ہو کے ایسے کام میں مت انول ہو جسے آپ کے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچے کرپٹو کرنسی کو ابھی تک اسی لیے ہی تو لیگل نہیں کیا جا رہا کہ اس کی ریزنگ یہ ہے کہ اس کی آرڈ میں اس کی آرڈ میں پورے ملک میں جو ہے ایسے کام کیے گئے اور دیکھیں اگر لاکھوں اکاؤنٹس ہیں تو اس میں سے ایک ہزار چونسٹھ غلط لوگ بھی نکلے تو لہٰذا گورنمنٹ کو اپنا رائٹ شو کرنے کی پوری فیسلیٹی بھی حاصل ہے گورنمنٹ ہمارے اگینسٹ یا کسی کے اگینسٹ بھی ایکشن لے سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے اصاسوں کو جو کہ پہلے ہی اس وقت بڑے سخت نقصان کا شکار ہے اس کو نقصان پہنچائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایب بینگا پاکستانی کوئی بھی شخص کرپٹو کرنسی کے نام پر ملک میں منی لانڈرنگ نہیں کر سکتا کالا دھن جمع نہیں کر سکتا تو دوستو بس یہی وجہ ہاتھ تھیں جس کی وجہ سے یہ خبر ٹی وی پہ مسلسل چل رہی ہے کہ ایک ہزار چونسٹھ اکاؤنٹ جنہیں گریب کیا گیا تھا ان کے اگینسٹ مکمل طور پہ کاروائی شروع کی جا چکی ہے اور بس آپ نے یہ اتیاد کرنی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہے کل کو پاکستان میں کرپٹو کو لیگل بھی کر دیا جائے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے اکاؤنٹ کو اپنے ایڈریس کو کسی بھی والٹ کا ہو اسے کسی بھی فیک جگہ پہ استعمال نہیں کرنا کسی ایسی اپلیکیشن میں پیسے کمانے کے چکر میں آپ نے جوڑنا نہیں جس طرح ابھی چند دن پہلے فراڈ ہوتے رہے اور فراڈ کی شکل میں آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو پیسہ آپ ارن کر رہے ہیں جس سے زیادہ تر ہم ڈبل شاہ سکی میں کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت گربت کے لحاظ سے پاکستان کا بہت برا حال ہے اور یہاں پر آ کر کوئی شخص آپ کو کہے جی کہ آپ سوڑ ڈالر انویسٹ کریں یا ان کا کاروبار منی لانڈرنگ سے تو نہیں جھڑا ہوا تو دوستو یہ ساری چیزوں کو سیو کرنا ہے ہم نے اپنے مل کے سب نے اپنے ملک کو کس کو سیو کرنا ہے اپنے پاکستان کو تو جب ہم مل کر اپنے ملک کو سیو خود کریں گے تو ہو سکتا ہے کل ایک اچھا بزنس محض ہونے کا ثبوت جب ہم گورنمنٹ کو دیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیفرنٹ کنٹریز جہاں پر جلدی سے قانون سازی ہو رہی ہے کرپٹو کے لیے ایکسچینج بن رہی ہے دبائی میں جیسے جگہ جگہ آپ کو کرپٹو کی ایکسچینج دیکھنے کو ملیں گی ہو سکتا ہے کل کو پاکستان میں بھی ہو لیکن آپ کو اس کاروبار کو بچانے کے لیے پہلے ایک اچھا کرپٹو یوزر ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا تو دوستو لہٰذا آپ کو میں نے کمپلیٹ وضاحت دے دی ہے اس نیوز کی کہ آپ کو فیلال پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سیز کر دیا جائے گا اوویسلی قانون سازی اسی کے اگینسٹ ہوگی اسے ہی ڈیٹیکٹ کیا جائے گا جو غلط کام میں ملوث ہوگا تو لہٰذا سٹے سیو اور سٹے سیکیور مطلب اپنے ملک کی حفاظت کریں اپنا بہت سا خیال لکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ